بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات اردو کے لیکچر نمبر پانچ کے ساتھ آپ کی معلمہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں طالبات گزشتہ لیکچر میں آپ نے سبق سرابہ رحمت کی بلندخانی کی اور اس کے الفاظ معنی پڑھے سیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ عملی کتاب کے صفحہ نمبر تیرہ اور چودہ کا کام بھی مکمل کیا امید ہے کہ آپ نے اس کام کو کر لیا ہوگا آئیے آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور عملی کتاب کے صفحہ نمبر پندرہ کا کام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی عملی کتاب کے صفحہ نمبر پندرہ کو کھول لیجیے یہاں پر آپ کو دیکھئے جو ہے وہ جو ٹائٹل نظر آ رہا ہے یعنی جو انوان ہے وہ اس صفحے پر وہ کیا ہے وہ ہے سال کے بارہ مہینے ٹھیک ہے آپ جانتی ہیں کہ سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم اپنے سال کو دو طرح سے جانتے ہیں یعنی ہم دو طرح سے اپنے سال کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں ایک ہوتا ہے شمسی سال جیسے آپ لوگ یہ جو عام دو ہزار بیس اس وقت چل رہا ہے اور اس میں جو مہینے آتے ہیں ان کو ہم شمسی سال کے مہینے کہتے ہیں جبکہ جو دوسرے مہینے ہوتے ہیں جیسے جس مہینے کو چاند دیکھ کر آپ اید وغیرہ کرتے ہیں یا رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو وہ سال جو ہے یا وہ مہینے جو ہے وہ قمری سال کے مہینے کہلاتے ہیں دوسرے لفظوں میں شمسی سال کو اسوی سال بھی کہا جاتا ہے اور قمری سال کو اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے یعنی آپ کہتے ہیں اسلامی سال کا یہ مہینہ ہے اسی طرح اسوی سال کا یہ مہینہ ہے تو اب اتفاق دیکھ لیجئے کہ جیسے سال کے بارہ مہینے یہ ہیں تو جیسے شمسی سال کے بارہ مہینے ہیں اسی طرح قمری سال میں بھی بارہ مہینے ہیں جیسے دیکھئے شمسی سال کے مہینے کون کون سے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر اس وقت جو ہے آپ کے شمسی سال کا جو مہینہ ہے وہ دسمبر چل رہا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں قمری سال یعنی اسلامی سال کے مہینوں پر ان کی تعداد بھی بارہ ہے اور یہ کون کون سے ہیں محرم، سفر، ربی الاول، ربی الثانی، جمادی الاولہ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذلقیدہ اور ذلہجہ یہ آپ کے اسلامی سال کے بارہ مہینے ہیں ٹھیک ہے تو آلے بات تو اب ہمارے عملی کتاب کے صفحہ نمبر پندرہ پر جو کام ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے عملی کتاب کے صفحہ نمبر پندرہ پر آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے آپ نے جوابات جو ہیں وہ مکمل جملے کی صورت میں لکھنے ہیں یعنی آپ نے صرف جو ہے ایک لفظ میں جواب نہیں لکھنا بلکہ آپ نے مکمل جملے کی صورت میں جواب جو ہے وہ لکھنا ہے اب دیکھئے اس میں سوال نمبر ایک کیا ہے آپ دیکھئے سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ہے آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے اب صفحہ نمبر پندرہ پر آپ کو جن مہینوں کے نام دیے گئے ہیں وہ شمسی سال کے مہینے ہیں تو یہاں پر ان سوالات کے جوابات میں آپ کو شمسی سال کے مہینوں کے مطابق جو ہے وہ جوابات دینے ہیں تو آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے اب ان تمام مہینوں میں سے یہ جو جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر ان مہینوں میں سے جس مہینے میں بھی آپ پیدا ہوئی ہیں آپ وہ مہینہ یہاں لکھیں گی آپ کیا لکھیں گی میں مثال کے طور پر فروری کے مہینے میں پیدا ہوئی یا میں مارچ میں پیدا ہوئی ٹھیک ہے آپ نے اس کا جواب اس طرح سے لکھنا ہے سوال نمبر دو ہے سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے اب دیکھئے شمسی سال کے کولم میں آپ کو سب سے پہلا مہینہ کون سا نظر آ رہا ہے جنوری جی بالکل تو آپ نے اس کا جواب کیا لکھنا ہے سال کا پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا اس کے بعد آپ کا سوال نمبر تین ہے سال کا آخری مہینہ کون سا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے شمسی سال کے کولم میں آپ کو جو آخری مہینہ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے دسمبر تو آپ نے کیا لکھنا ہے سال کا آخری مہینہ دسمبر ہوتا ہے سمجھ میں آ گیا میرا بیٹا اس کے بعد دیکھئے سوال نمبر چار ہے اکتوبر سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھئے اکتوبر لکھا ہوا ہے اور اکتوبر سے اوپر یعنی اس سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے ستمبر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اکتوبر سے پہلے ستمبر کا مہینہ آتا ہے اور یہی جو ہے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ اکتوبر سے پہلے ستمبر کا مہینہ آتا ہے اس کے بعد آپ کا سوال نمبر پانچ ہے ان مہینوں کے نام لکھئے جن کے آخر میں رے آتا ہے آپ نے ان مہینوں کے نام لکھنے ہیں جن کے آخر میں رے آتا ہے اب دیکھئے اس میں کون سے ایسے مہینے ہیں جن کے آخر میں رے آرہا ہے جی بالکل یہ آخری چار مہینے دیکھئے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر بس آپ نے صرف ان چار مہینوں کے نام جو ہیں وہ اپنے جواب میں لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا اس کے بعد آخری سوال ہے آپ کا گرمیوں کی چھٹیاں کن مہینوں میں ہوتی ہیں اب آپ کو پتہ ہے بہت اچھے طریقے سے کہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہے وہ سال میں کن مہینوں میں ہوتی ہیں گرمیوں کی چھٹیاں مئی اور جون میں ہوتی ہیں جولائی میں جو ہے وہ آپ کا سکول کھل جاتا ہے ٹھیک ہے طالبہ آپ دیکھئے صفحہ نمبر سولہ پر صفحہ نمبر سولہ نکال دیجئے اپنی کتاب کا یہاں پر آپ کو قمری یعنی اسلامی سال کے مہینوں کے نام دیئے ہیں یہاں پر دیئے گئے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے اسلامی سال کے مہینوں کے مطابق دینے ہیں یہاں پر پہلا سوال ہے آپ کا آپ روزے کس مہینے میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہے تو بہت اچھے طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں اور ما شاء اللہ آپ لوگ بھی حافظ قرآن ہیں اور آپ لوگ ہر سال روزے رکھتے بھی ہوں گے آپ میں سے کچھ طالبات پورے نہیں تو تھوڑے بہت رکھ لیتی ہوں گی تو کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کس رمضان میں ہم روزے کس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو ہم نے اس کا جواب کیا لکھنا ہے ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے آپ کا قربانی کس مہینے میں کی جاتی ہے یہ تو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے آپ کو ظاہری بات ہے وہ وقت تو آپ کو یاد ہوتا ہے اور آپ بڑے بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اس وقت کا کہ کب جانور آئیں گے اور آپ ان کے ساتھ کھیلیں گے آپ ان کے ساتھ ٹائمزہ گزاریں گے آپ ان کو کچارہ کھلائیں گے تو آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ عید کا باتی ہے تو قربانی جو ہے وہ کس مہینے میں کی جاتی ہے بلکل آپ کا جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے ذلہجہ کا اس مہینے میں جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے تو آپ کا سوال کا جواب کیا ہوگا قربانی ذلہجہ کے مہینے میں کی جاتی ہے سوال نمبر تین ہے آپ کا عید الفطر کس مہینے میں منائی جاتی ہے اب جب رمضان کے روزے ختم ہوتے ہیں رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو ہم عید مناتے ہیں عید الفطر اسے کہتے ہیں تو عید الفطر جو ہے وہ کب منائی جاتی ہے عید الفطر رمضان کے بعد یعنی شوال کے مہینے میں منائی جاتی ہے تو آپ کیا لکھیں گی عید الفطر شوال کے مہینے میں منائی جاتی ہے اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی تھی تو بہت اچھے سیکھیں ہمیں بہت مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ بات بھی بہت اچھے سے معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربی الاول کے مہینے میں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا میرا بیٹا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو اور آخری سوال جو ہے اس کا سوال نمبر پانچ وہ کیا ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے اب دیکھئے شمسی سال کا پہلا مہینہ جو تھا وہ کیا تھا جنوری تھا اور اسلامی سال یعنی قمری سال کا پہلا مہینہ کیا ہے محرم ہے یعنی محرم سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا تو اس وقت شمسی سال ہمارا کون سا چل رہا ہے دو ہزار بیس اور اسلامی سال ہمارا کون سا چل رہا ہے چودہ سو بیالیس ٹھیک ہے نا میرا بیٹا آپ کو پتہ ہے نا یہ بات تو اس طرح سے آپ نے ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ مکمل جملوں کی صورت میں لکھ لینے ہیں اور اس کے بعد اگلی ایک سردرمی ہے آپ کے سون برسولہ پر ہی وہاں پر کیا ہے آپ کو کولم دیا گیا ہے جس میں ایک جگہ پر جہاں پر شمسی سال لکھا ہے وہاں پر آپ کو شمسی سال کے ان تمام مہینوں کے نام لکھنے ہیں اور جہاں پر قمری سال یعنی اسلامی سال لکھا ہوا ہے اس کے آگے آپ کو اسلامی سال کے تمام ان مہینوں کے نام جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا نا کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے اور یقیناً آپ کو مہینوں کے نام بھی اب یاد ہو گئے ہوں گے کہ شمسی سال کے کون کون سے مہینے ہیں اور اسلامی یعنی قمری سال کے کون کون سے مہینے ہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا اب چلتے ہیں ہم اپنے کتاب کے عملی کتاب کے اگلے صفحے یعنی صفحہ نمبر سترہ کی طرف یہ دیکھئے تو آلے بات صفحہ نمبر سترہ پر جو ہے وہ آپ کو جو دیا گیا ہے ٹاپک اس کا نام ہے میرا اسکول یعنی آپ کو پچھلے سبق میں بھی ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں نصر نگاری جو ہے وہ کس طرح کرنی ہوتی ہے یعنی ہمیں کسی بھی چیز کسی بھی جگہ یا کسی بھی انسان کے بارے میں جب کچھ لکھنا ہو تو ہم وہ کیسے لکھتے ہیں تو پچھلی کلاس میں پچھلے اس میں سبق میں آپ نے جو ہے وہ انسان پر یعنی میری سہیلی پر اور اپنا تعریف آپ نے لکھا تھا اور پھر آپ نے اپنی ایک سہیلی کے اوپر بھی جو ہے وہ چند جملے لکھے تھے آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے میرا اسکول یعنی یہ جگہ ہے اور آپ نے اس کے بارے میں سات سے آٹھ جملے جو ہے وہ اپنی کتاب میں دی گئی ہدایات کے مطابق لکھنے ہیں اب اگر آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر عملی کتاب کے صفحہ نمبر سترہ پر دیکھیں تو میرا اسکول کے عنوان سے آپ کو جو ہے وہ چند جملے نیچے نظر آ رہی ہیں جن میں کچھ جگہوں پر خالی جگہیں دی گئی ہیں اور آپ کو ان خالی جگہوں کو دی گئی ہدایات کے مطابق پر کرنا ہے اس میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ کیا ہے آپ کو اپنے سکول کا نام لکھنا ہے یعنی آپ کس سکول میں پڑھتی ہیں اقراحفاظ گرلز سیکنڈری سکول میں آپ پڑھتی ہیں اس کے بعد آپ نے علاقے کا نام لکھنا ہے یعنی آپ ماشاءاللہ اقراحفاظ گرلز سیکنڈری سکول کی بہت ساری برانچے سے ہیں بہت ساری شاخیں ہیں تو آپ جس شاخ میں پڑھتی ہیں یعنی جس علاقے کی شاخ میں پڑھتی ہیں گلشن کی پڑھتی ہیں زیادین والی نورت نازمباد والی شاخ میں پڑھتی ہیں یا الحمرہ والی برانچ میں پڑھتی ہیں یعنی جس بھی شاخ میں آپ پڑھتی ہیں آپ نے اس کا نام جو ہے وہ وہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سکول کی عمارت کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کے سکول کی عمارت جو ہے وہ کیسی ہے آیا وہ دو منزلہ ہے تین منزلہ ہے جتنی بھی جس بھی کیفیت میں وہ عمارت ہے آپ نے وہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سکول کی جو ہے وہ کیفیت لکھنی ہے اب کیفیت کیا ہے یعنی آپ کا سکول کشادہ ہے یعنی بڑا ہے یا چھوٹا ہے اسی طرح ساف ستھرا ہے یا خوبصورت ہے یا فرنیچر یعنی ان میں سے اگلے جو تین چار جملے ہیں ان میں ان کی کیفیت یعنی تین جملوں میں آپ نے ہر کیا میں کیفیت لکھنی ہے کہ اس میں کیا کچھ موجود ہے پھر ہے کمرے یعنی اس میں آپ آپ کے سکول میں کتنے کمرے ہیں جن میں طوالبات جو ہے وہ بیٹھتی ہیں اور ان کمروں کے علاوہ بھی کمرے ہوتے ہیں یعنی کلاسز کے علاوہ بھی سٹاف روم ہوتا ہے میڈم کا آفیس ہوتا ہے تو آپ ان تمام کمروں کی تعداد جو ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے اور اسی طرح تعداد سے میں اگر نہیں تو پھر آپ ان اپشنز میں سے جو آپ کی کتاب میں آپ کو اپشن دیے گئے ہیں بہت بے شمار یا تھوڑے آپ ان میں سے کوئی بھی ایک بات جو ہے وہ اس خالی جگہ میں لکھ دیں گے اس کے بعد اگلی بات جو آتی ہے وہ ہے اردگرد یعنی آپ کے سکول کے اردگرد کیا کچھ ہے کہیں کسی کے سکول کے اردگرد مسجد ہوگی کسی کے سکول کے اردگرد مدرسہ ہوگا کسی شاخ کے نزدیک ہسپتال ہوگا کسی کے نزدیک بازار ہوگا تو آپ اپنی شاخ کے حساب سے لکھئے گا کہ آپ جس سکول میں پڑھتی ہیں آپ جس شاخ میں پڑھتی ہیں اس کے اردگرد کیا ہے پھر سکول میں ضرورت کی چیزیں الحمدللہ ہمارے سکول میں جتنی بھی یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ سب موجود ہوتی ہیں تو آپ نے ان تمام چیزوں کے نام جو ہے وہ اپنے خالی جگہ میں لکھ لینا ہے پھر اس کے بعد ہے شہرت شہرت سے مراد یہ کہ آپ کا سکول کتنا مشہور ہے کتنا ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ کہ آپ ایک ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں جو جس کی شہرت جو ہے وہ نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں ہے اور اس کی بہت ساری جو ہے وہ برانچز اور شاخیں جو ہیں پورے پاکستان میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں تو ماشاءاللہ شہرت کے اعتبار سے تو ہمارا سکول جو ہے وہ کسی تارف کا محتاج نہیں ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے میرے سکول کا شمار شہر کے مشہور سکولوں میں ہوتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ٹھیک ہے توالبار اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ میرا سکول پر جو ہے وہ چند جملے جو آپ کی کتاب میں دیئے گئے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے اسی طرح صفحہ نمبر جو آپ کا اگلا صفحہ ہے میرا سکول کا صفحہ کے بعد جو آپ کا اگلا صفحہ ہے یعنی صفحہ نمبر اٹھارہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو خود سے جو ہے وہ اپنی کلاس یعنی کمرہ جماعت کے بارے میں جو ہے وہ آٹھ نو آٹھ یا دس جملے جو ہے وہ لکھنے ہیں اب سکول میں آپ کی امارت اور یہ آ گیا آپ میرا یہاں پر اگر ہم اس کو یوں کر دیں میری جمعیرہ کمرہ جماعت تو آپ نے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ آپ کس کلاس میں پڑتی ہیں پھر آپ اس کلاس کے بارے میں بتائیں گی کہ وہ کس طرح کی ہے آیا وہ بڑی ہے چھوٹی ہے اس کی ہدایات بھی جو ہے وہ آپ کے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر اٹھارہ پر دی گئی ہیں کہ کمرہ جماعت کیسا ہے یعنی کتنگ ہے بڑا ہے چھوٹا ہے ہوادار ہے روشن ہے کیسا ہے اسی طرح صاف سکھرا ہے یا گندہ ہے اس کی دیواروں پر کس قسم کا رنگ ہوا ہے دیواریں صاف ہیں یعنی کلاس میں یا کمرہ جماعت میں اور کون کون سی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں گی تو اس طرح سے آپ نے ان تمام ہدایات کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی کلاس کے بارے میں آٹھ یا دس جملے جو ہے وہ دیوئی خالی جگہ پر لکھنے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کام کی پی ڈیو بھی آپ کو مل جائے گی لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ خود کوشش کیجئے کہ آپ خود سے یہ کام جو ہے وہ کر سکیں تاکہ آپ آئندہ بھی کچھ نہ کسی بھی چیز کے بارے میں لکھنے کے جو ہے وہ قابل ہو سکیں تو خود سے ضرور کوشش کیجئے گا میرا بیٹا اور امید ہے کہ آپ کو یہ سارا کام جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگلی کلاس تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجئے فی امان اللہ